موسیقی 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 دوستو طالبان کے بارے میں کہا جاتا ہے عموماً دیکھنے میں یہ لگتا ہے ان کو کہ ہر اکوار اوجٹ قسم کے لوگ ہوں گے لیکن انہوں نے اپنی حکومت تے ایک سکسٹر بنایا ہے وہ سکسٹر بڑا مزق ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے پاس اس کی کچھ تفصیل موجود ہے میرے فون میں ہے میں واپnu بتاؤں گا دکھاؤں گا آپ کو سکسٹر کیا تو آگے بڑھتے ہیں دوستو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک افغانستان کے حوالے سے جو لما لما تبدیلی آ رہی ہے وہ اپ ڈیٹ مس نہ ہو فیس بوک کے ناظرین ہیں وہ پیج کو فالو کریں جس پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لائک کا بٹن دبا دیں اب کیا ہوا یہ کل کا یہ واقع ہے طالبان جو ہے وہ قریب آ چکے بالکل پچاس کلمٹر قریب آ چکے امریکہ کی طرف سے جو بیٹن کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کس کو اشرف غنی کو کہ بابا جی تھلے آ جاؤ اور دیکھو اللہ تعالی بھی کیا رنگ دکھاتا ہے کیا وقت دکھاتا ہے یہ اشرف غنی امریکہ کا پٹھو امریکہ کے تلوے چاٹ کر پاکستان پر بھونکنے والے لوگ یہ پوری ایڈنسٹریشن ہی وہی تھی بھارت کی گود میں بیٹھ کر بھارت کا لولی پاپ موہ میں ڈال کر پاکستان پر دشنام ترازی کرنے والے یہ لوگ ان کو خود آج امریکہ کہہ رہا ہے چلو نکلو یہاں سے آؤٹ کیوں امریکہ کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا افغانستان کو طالبان کے قبضے میں جانے سے وہ نہیں روک سکتا اور یہی وہ اشرف غنی ہے یاد ہے آپ کو اس نے بھارت کے اندر بیٹھ کے پاکستان پر ان کی طرف سے بکواس کی گئی تھی ایسے جملے میں استعمال نہیں کرتا لیکن جہاں میرے بطن کی بات آئے گی وہاں میں بولوں گا اس سکس نے بکواس کی تھی اللہ تعالی نے کیا دن دکھایا آج رسوہ ہو کے جا رہا ہے انقریب یہ خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ملک چھوڑ کے بھی بھاگنے لگے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک تو یہی خبریں ہیں جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے یہ بھاگ چکا ہو تب تک لیکن خبریں یہی ہیں کہ اشرف غنی جو ہے وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے جا رہا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پرڈکشن کیا تھی ناظرین وہ پرڈکشن تھی جنرل حمید گل صاحب کی انہوں نے کچھ سال پہلے کیا کہا تھا ذرا سنیے جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویٹ یونین کو افغانستان میں شکست دے دی پھر ایک اور جملہ ہوگا آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی یہ سن لیا آپ نے کیا کہا تھا جنرل حمید گل صاحب نے کہ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ جنرل آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویٹ یونین کو نکال دیا روس کو نکال دیا اور اب یہ وہی آئی ایس آئی ہے جس سے امریکہ کی مدد سے دیکھیں امریکہ کی مدد یہ تو تھی ہمیں امریکہ نے ہمیں ایک طرح سے ایک بڑی پینٹ قسم کی انداد ہمیں دیا کرتا تھا اور کتنا بڑا کام دیا کرتا تھا اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی آئی ایس آئی ہے اس کے پیچھے بھی ہماری جو ہے وہ فوج ہے کہ امریکہ آج شکست خوردہ ہو کے اس خطے سے واپس جا رہا ہے ایسے ہی نہیں اس کو گریو یارڈ آف ایمپائرس کہا جاتا افغانستان کو میں آپ کو بتاتا ہوں اگلی چیز ریسرچ بیس چیز ہے دی طالبان کی جو لیڈرشپ اس کا سٹکچر کیا ہے آپ سب سے اوپر جو ہے نا وہ آتا ہے لیڈر یا آپ کہلے کہ ان کا امیر المومنین وہ ہے جناب مولوی حیبت اللہ اخونزادہ یہ فرمر طالبان چیف جسٹس رہ چکے ہیں یہ دوہزار سونہ سے لے کے اب تک طالبان کے لیڈر ہیں جی اور الٹیمیٹ آثورٹی ہیں سیاسی مذہبی اور اسکری معاملات کے ملٹری آفیرز جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے نیچے تین ڈیپٹی ہیں تین ڈیپٹیز کون ایک پلٹیکل ڈیپٹی ہے ان کا وہ ہے ملہ عبدالغنی برادر ملہ عبدالغنی برادر جو ہے یہ اب یوں کہہ لیں کہ یہ بانیوں میں سے ہیں ان کو طالبان کا بانی کہا جاتا ہے ملہ عبدالغنی برادر کو انہوں کیا ہیں اجراد ہیڈ آف دا طالبان پلٹیکل آفسس ان دوہا جتنے بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے نا دوہا کے اندر یہ کیا کرتے ہیں ملہ عبدالغنی برادر کیا کرتے تھے یہ اس کے ہیڈ ہے پھر دوسری نمبر پہ ڈپٹی آتے ہیں وہ ہے مولا محمد یاکوب وہ کس کے ہیں جناب یہ آپ جو ہیں وہ مولا محمد عمر صاحب کے بیٹے ہیں مولا محمد یاکوب ان کے تصویر نہیں لگی ہوئی کیونکہ ان کو کسی نے دیکھا نہیں جیسے مولا عمر کو کسی نے نہیں دیکھا تھا سوائے ایک تصویر کیونکہ یہ اور تصویر ہے نہیں اس طرح سے مولا محمد یاکوب کو بھی کسی نے نہیں دیکھا اور آپ مولا عمر کے بیٹے ہیں اور آپ ملٹری آپریشن کمانڈر بھی ہیں اس کے بعد آتے ہیں جناب سراج الدین حکانی آپ کو پتا ہے حکانی نیٹورک کے آپ ہیڈ ہیں سینئر جج کون ہے ملہ عبدالحکیم یہ سینئر جج ہے چیف جسٹس کہہ لے ان کو وہ طالبان جوڈیشل سٹرکچر جو طالبان کا انصاف کا جو نظام ہے پورے کا پورا اس کو یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کی نیچے آتی ہے لیڈرشپ کاؤنسل یا رہبری شورا جیسے کہتے ہیں وہ آتی ہے پھر نیچے آپ کی کمیشن کمیشن کیا ہوتا ہے کمیشن بنے ہوئے ہیں ان کا ملٹری کمیشن ہے انٹیلیجنس کمیشن ہے پولٹیکل کمیشن ہے اکنومک کمیشن ہے اور تیرہ جو ہیں وہ ان کے الیدہ کمیشن ہے اور ان کا پبلک آفیس ہے دوہا دوہا میں آفیس کیا ہے دوہا میں آفیس اس لیے ہے تک کہ جو معاملہ افرانستان کی حالات ٹھیک نہیں ہے تو سفارتکار دیگر ممالک کے اتاشی دیگر ممالک کے سفیر وہ تمام دوہا میں آکے تالیبان سے ملتے ہیں اور ملابدالغنی برادر جو ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں اس پورے کا پورے سٹرکچر کو جب تالیبان کابل پر بھی قابض ہو جائیں گے جو کہ انقریب نظر آ رہے تو وہ پورے کا پورے سٹرکچر کو افرانستان میں شفٹ کر دیا جائے گا اور اس کو پھر وہاں سے آپریٹ کر دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی اہم خبر کہ اب اس وقت امریکہ کا دور ختم ہو چکا ہے افرانستان سے اشرف غنی کا دور بھارت کا دور ختم ہو چکا ہے کسی نے بڑا مزے کا ٹویٹ کیا ہوا تھا مجھے سن کے مزہ آ گیا کسی نے لکھتا تالیبان بڑے چلاک ہیں بڑے سمارٹ ہیں انہوں نے کیا کیا امریکہ کے حوالے کر دیا بیس سال کے لیے اپنا ملک امریکہ وہاں پہ آیا اس نے انفرسٹرکچر بنایا روڈز بنائی اس نے ائرپورٹس بنائی اس نے ملٹری بنائی سب کچھ کیا بھارت نے آ کے وہاں پہ اربوں بائیس ہزار کروڑ کی بھارت نے انویسٹمنٹ کر دی افرانستان کے اندر اس نے پورٹس بنائی اس نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا اس نے ادارے بنائے جب سب کچھ بن گیا ان کے اپنے خرچے پہ تالیبان نے آ کے قبضہ کر لیا اب تالیبان کے ذمہ نہ کسی کا کوئی کرزہ ہے جیسے کہ پاکستان کے ذمہ کئی ممالک کے کرزے ہیں آئی ایم ایف کا کرزہ ہے تالیبان کے ذمہ کسی کا کرزہ نہیں ہے کسی کا لور نہیں ہے کسی کا دینہ نہیں ہے انہوں نے دوسروں کے پیسے لگوا کے انہیں اپنا ملک کیا اور واپس آکے قابض ہو گئے بڑی فنی سی چیز سی ویسے مجھے دیجئے اجازت پھر جاتے جاتے سبسکرائب کریں چینل کو ابھی کریں سبسکرائب اور جو پیج فیس بک پر دیکھ رہے ہیں دوست وہ فیس بک پیج پر فالو کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ لین کے بعد